اسلام علیکم دوستو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی فیس بوک آئی ڈی کو ویڈی فیو کرنا تو میری یہ ویڈیو لاستاک دیکھتے رہیے آج میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ آپ اپنی فیس بوک آئی ڈی کو ویڈی فیو کیسے کر سکتے ہیں اور اس کا اور نیم کیسے ریکوور کر سکتے ہیں بہت ایزی میتھرڈ ہے ویڈیو کو لاستاک دیکھتے رہنا چلیے شروع کرتے ہیں ہائے دوستو میں ہوں آپ کا دوست علی اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں ٹیکنیکل ای بھی یوٹیوب چینل میں دوستو سب سے پہلے آپ سب سے معذرت کرتا ہوں کہ میں کچھ دنوں سے ویڈیو فلوڈ نہیں کر پا رہا تھا اس کا ریزن یہ ہے کہ میری دادو امی کی دیتھ ہو چکی تھی جس کی وجہ سے میں بہت ہی بیزی تھا اور بہت ہی سیڈ تھا سو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سرکویسٹ ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے آپ پلیس دبا کیجئے گا چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی آئی ڈی کریٹ کر لینی ہے کسی بھی نیم کے ساتھ جو آپ کو نیم اچھا لگے وہ آپ نے رکھ لینا ہے جیسا کہ میں نے ابھی ایک آئی ڈی بنائی ہے سو میں آپ کو چیکروا دیتا ہوں دیکھیں ایک ویلن نام ہے اس کا تو اس کام کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت پڑھنے والی ہے جو کہ آپ کو میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو ایک پروف چاہیے پروف سی این آئی سی کارڈ شناختی کارڈ جو آپ کا ہوتا ہے یا کسی کا بھی لے لو آپ کے پاس اس کا ہونا ضروری ہے یا آپ کسی کا بھی شناختی کارڈ رہ سکتے ہو سٹرودنٹ کارڈ بھی چل سکتا ہے ڈریبلنگ نسنس بھی چلے گا تو اس کی آپ نے ایک تصویر لے لینی ہے ایک پچر لے لینی ہے ایک فوٹو نکال لینی ہے اپنے پیل کے اندر تو اس کے اوپر آپ نے سیم تو سیم جو اس کی ڈیٹ او برت ہے وہ آپ نے رکھنی ہے پروف کی نیم کی تو آپ نے اپنی آئی ڈی کا نام جو مرضی رکھ لیں جیسا کہ میں نے ابھی ایک سٹائلسٹ نیم رکھا ہے ایک ویلنگ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی ڈیٹ بھی لکھی ہے دو اگست انیس سو ترینوے میل جنرلیٹ آپ نے جو بھی ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے اگر آپ کے پاس فیمیل کا پروف ہے تو آپ نے یہاں پہ فیمیل رکھ لینا ہے اگر میل کا ہے تو آپ نے میل رکھنا ہے ایسا کرنے کے بعد آپ نے آئی ڈی کریٹ کر لینی ہے تو یہاں پہ آپ نے نیچے سکیول ڈون کر کے آنا ہے سیٹنگز اینڈ پرائیویسی اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اپشن بھیل جائے گے کافی سارے تو آپ نے فرسٹ والے اپشن پہ کر لینا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو کچھ اوپشن شہ ہو جائیں گے تو آپ کو فرسٹ اوپشن بھیلے اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے اب یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ first name کی جگہ آپ نے پروف کا جو آپ کے پاس پروف ہوگا اس کا آپ نے نیم رکھ لینا ہے جیسا کہ میرے پاس پروف کا نیم ہے آدل میرے پاس اردو پروف ہے تو میں اردو میں رکھ لیتا ہوں آدل لاسٹ نیم پہ آپ نے لاسٹ والا انصار رکھ لینا ہے زمان زمان اوکے اوکے ہو گیا تو یہاں پہ ریویو چیج پہ آپ نے کلک کر لینا ہے آدل زمان یہاں پہ آپ نے اپنی آئی ڈی کا جو پاسورٹ رکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے وہ ڈال دینا ہے اوکے اور سیف چینجنگ پہ آپ نے کلک کر لینا ہے یہ کیپچر مانگے گا کچھ تو آپ نے اسے یہاں پہ کیپچر دے دینا ہے سامنٹ کر لینا ہے اوکے ہمارا نام ڈن ہو گیا اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یو ایسے ٹونے پہ کلک کرنے سے آئی ڈی اٹھ جاتی ہے ویسے اٹھ تو جاتی ہے جو پہلے لنک ہوتا تھا پروف سینڈ کرنے کا وہ نہیں اب ایسے ہوتا ٹھیک ہے تو اب آپ کو آئی ڈی اپنی ڈیسیبل کرنی پڑے گی آپ اپنی کسی بھی آئی ڈی پہ اس کے اوپر یعنی کہ ریکویسٹ سینڈ کریں اپنی دوسری آئی ڈی کے اوپر ویریفائب ہو یا ان ویریفائب ہو کوئی نہیں مسئلہ چلے گا تو اس آئی ڈی سے آپ نے رپورٹ کرنی ہے ایک یہ میتھڈ ہے ایک دوسرا میتھڈ ہے کہ آپ سیم ٹو سیم ایسی ایک آئی ڈی بنائیں سیم ٹو سیم یہ لمح چوڑا کام بن جاتا ہے تو وہ آئی ڈی بنائیں اس دونوں آئی ڈی کو اپنے دوسری ایک آئی ڈی تیسری آئی ڈی پہ سینڈ کریں ریکویسٹ تو اپنے پینڈنگ کے رپورٹ لگا دینی ہے تو ایک آئی ڈی اٹھ جائے گی ان دونوں سے میتھڈ میں ایسے ٹھیک ہے تو مین پروبلم یہ ہی ہوتی ہے مین ریزن یہ ہی ہے ہمارے پاس کہ آپ نے اپنی آئی ڈی کو ڈیسیبل کرنا ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اپنی دوسری آئی ڈی کے اوپر آپ نے ریکویسٹ ہینڈ کرنی ہے میں آپ کو اس طرقہ کاربی سنجھا دیتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو تو میں نے یہ اپنی ایک آئی ڈی لاغن کیا تو اس کا لنک میں نے یہاں پہ سرچ کیا ہے تو یہ میری ایک آئی ڈی شو ہو گئی ہے محمود اکبر کے نام کے ساتھ میری یہ آئی ڈی ہے تو اس آئی ڈی کے اوپر میں اپنی ریکویسٹ سینڈ کرتا ہوں دوسری آئی ڈی کے جو میں نے ابھی کریئٹ کیا ہے تو میں کنفرم کرتا ہوں اوکے ریکویسٹ سینڈ ہو چکی ہے میں ابھی چیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو بیک آگیا اپنی آئی ڈی دیکھیں گا اس آدل زمان جو میں نے ابھی آئی ڈی بنائی تھی اس سے آپ مجھے ریکویسٹ ملیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 ڈاٹ کا اوپشن تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کر کے آپ نے رپورٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے رپورٹ دوسرے اوپشن پر شو ہو رہا ہے بٹن ہے تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے اب یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے this is a fake account اس کے آپ نے ایک رپورٹ لگانی assignment for facebook to review ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کلک کر لینا تو done کر دینا ہے جسٹ آپ نے یہ ایک رپورٹ کرنے کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے 3 سے 4 گھنٹے تو 3 سے 4 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی آئی ڈی disable ہو جائے گی اس کے اندر اندر تو آپ کو ایک میسیج بھی مل جائے گے یہاں پہ نوٹیفکیشن میری آئی ڈی ڈیسیبل ہو چکی ہے ایک منٹ کے اندر اندر تو آپ لوگوں کو میں یہاں پہ چیک کروا دیتا ہوں یہ میرا ای میل تھا اور یا میں اپنا پاسولڈ انڈرن کرتا ہوں لاغ ان کرتا ہوں دیکھ سکتے ہیں اوپر your account has been disabled for any ٹھیک ہے تو میرے ریزن تھا ہمارا کے ڈیسیبل اکاؤنٹ کرنا تو ہم اب آپ اپنی اس اکاؤنٹ کو ویڈی فیب کیسے کریں گے وہ آپ کو میں سکھاتا ہوں اور اس کا لنک بھی میں آپ دے دوں گا نیچے نیچے ڈسکرپشن میں جن لوگوں کو ڈسکرپشن کا نہیں پتا یہ جو نیچے ٹیٹل شو ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو نیچے ڈسکرپشن شو ہو جائے گی جی دوستو میں نے اپنا لنک اوپن کر لیا ہے یہ پوپن بروزر میں میں اپنا لنک اوپن کیا ہے تو یہاں پہ آپ کو تین چار اپشن مل جائیں گے یہ لنک میں آپ کو نیچے مل جائے گا آپ کو ڈسکرپشن میں تو یہاں پہ آپ نے لاغ ان ایمیل پہ آپ نے اپنا ایمیل جو اس آئی ڈی کا رکھا تھا یہاں پہ آپ نے اپنا پیسٹ کر لینا ہے کیونکہ میں نے بھی کافی کیا تھا یہاں پہ اپنا فل نیم جو آئی ڈی کے اوپر فل نیم تھا وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے میرا فل نیم تھا آدل 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 زمان تھا سوری زمان تھا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ آپ نے اپنا نیم اینٹر کر دینا ہے اور تیسری اپشن پہ آپ کو ایک اپشن ملے گا چوز پیل کا یہاں پہ آپ نے اپنا وہی شناختی کارڈ سی این ای سی جو بھی آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے یا جو بھی پروف ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ وہ ڈال دینا ہے اور ٹرائی کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ پروف فریش ہو کسی کے زیادہ یوزنگ میں نہ ہو تو وہ پروف جلدی accept نہیں ہوتے تو یہاں پہ میں اپنا پروف ایڈ کرنے لگا ہوں جی دوستو میرا پروف ایڈ ہو چکا ہے چوتھے اپشن کے اوپر چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے فیس بک کو مکھن لگانا ہے جیسا کہ بہت اچھے ہیں مارے یہ میرے جو بھی میرے 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 تو ایسے اگر آپ کچھ پر اپنی طرف سے لکھ دینا ہے تو اب آپ نے سمپڈی یہاں سینڈ کے اوپشن پہ آپ نے کلک کر لینا ہے ایک بار دوبارہ اپنے چیک کر لینا ہے ہیمر اوکی ہو گیا نیم اوکی ہو گیا س Wang's card اوکی ہو گیا تسویڈ سینڈ کر دیٰτοی تو یہاں پہ اوکی ہو گیا تو سینڈ کے اوپشن کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے تو تھوڑا سا ویڈ کرنا پڑے گا سینڈ ہو رہا ہے سینڈ ہو چکا ہے ابھی ہم جو ہم نے ایمل دیا تھا اس کے اوپر ایک کنفرم میسج آئے گا یا آپ کا اکونٹ ویری فیف ہو چکا ہے وہ بھی جب آئے گا میں آپ کو چیک کروات دیتا ہوں 24 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں ایک منٹ بھی لگ سکتے ہیں کوئی کنفرم اس کا ٹائم نہیں ہوتا ویسے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہو جاتا ہے چلیے ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا ویلکم بیک دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میری آئی ڈی انلاک ہو چکی ہے ویری فائی ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میرا نیم جو میں نے رکھا تھا پروف کا نیم آدل یہ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ انلاک اکونٹ ہو چکا ہے فولی کمپلیٹلی ویری فی ہو چکا ہے اب بڑی آگیا کہ ہم اپنے اکونٹ کا اوٹ نیم کیسے لے سکتے ہیں میں اپنی آئی ڈی آن کرتا ہوں یہ میری ایمل پہ میسیج آئے گا آئی ڈی پہ نہیں آئے گا میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں یہ میسیج آپ کو ایمل پہ آئے گا آپ کی فیس بک آئی ڈی پہ نہیں آئے گا تو میں اپنی آئی ڈی آن کر لیتا ہوں دیکھیں گائیز میری آئی ڈی آن ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں نام عادل زمان میں اپنی پروفائل اپن کر کے دیکھا دیتا ہوں آپ کو ایڈٹ پروفائل پہ کلک کرتا ہوں اور نوٹیفکیشن پہ بھی کلک کر کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کوئی نوٹیفکیشن نہیں آیا تو باری رہا کیا کہ اول نیم کیسے ریکور کریں تو اول نیم ریکور کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا بیٹ کرنا پہے گا میری اگلی ویڈیو کا تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور میرے یوٹیف چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے تھانکس فار واشنگ ملتے ہیں کے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا